اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں خوش ہوں گے ڈھیر سارا مزے میں ہوں گے اور جی آج دن کا آغاز ہو رہا ہے اس بریڈ اور ایک سے یہ میری بریڈ نہیں ہے یہ بچوں کی ہے اور یہ بچوں کی میں بریڈ اور ایک بنا رہی تھی بچوں کا تو نہیں خیر یہ میرے دو بچوں کا تھا ناشتہ علا گلک ایک بچہ بریڈ کے ساتھ جیم لے گا اور ایک ایک صرف تو جی ناشتہ اتنے مختصر ہو جانے کے بعد میں دوسری طرف آگئے ہوں ملشک بنانے کے لیے میرا یہ ڈیلی کا کام ہے کہ ناشتہ سے فارغ ہوتے ہی میں سٹارٹ کر دیتی ہوں بچوں کے لیے ملشک بنانا کیونکہ میرے بچے کھانے پینے کے معاملے میں بہت 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 چور ہیں بلکل نہیں کھاتے پیتے تو مجھے ہوتا ہے کہ چلو اگر یہ کچھ ملشک بغیرہ پسند کر رہے ہیں تو میں ان کو لازمی دوں یہ مینگو کا ملشک پسند کرتے ہیں یا بنانا کا اس کے علاوہ اس میں کوئی خجور بغیرہ کچھ ہے نہیں کرتی میں کہ ان کو پسند نہیں ہے ایپل کا بھی نہیں بلکل پسند کرتے تو پھر میں یہ سوچ کر بناتی ہوں کہ بھئی یہ کچھ ہیلڈی تو ان کے اندر جائے گا کیونکہ یہ تو خود سے کچھ کھاتے نہیں پراتھا بھی بہت لیزی ہو کر کھاتے ہیں بہت کم کم بہت مشکلوں سے کھاتے ہیں اینیوے دوسرے طرف میرا ملشک ہو گیا ہے تیار اور بچوں نے سن لی ہے آواز وہ جیسے ہی سن لیتے ہیں تو وہ فٹا فٹ کچن میں آ جاتے ہیں ابھی میں ان کے فیڈر یہ ان کو فیڈر ہی کہتی ہوں میں ان کا یہ میرے بچوں کے ان کے بچے ماشالہ بڑے ہیں تو وہ نیپل والا فیڈر تو پییں گے نہیں تو یہ فیڈر ہے ان کے اور یہ فیڈروں میں میں ابھی ڈال ہی رہی تھی کہ پیچھے سے میرے بچوں کا چھاپا پڑ گیا اور وہ آ گئے اور وہ پھر کہتے ہیں کہ ماما ہم خود ہی اس کے اوپر کیپ لگا لیں گے اور اب ہمارے حوالے کر دیں میرے جو دوسرے نمبر والا بیٹا ہے وہ بھی گلاس میں نہیں پیتا ہے ایک نمبر پہلی بات تو یہ ہے نمبر فرس کے وہ گرا دیتا ہے نمبر سیکنڈ اس کو پینا بھی نہیں آتا گلاس میں تو وہ بھی اس ہی میں لیتا ہے اس کا ملک پینے کے لیے ہی ہوتا ہے اور اس کے بعد میں ابھی کچن میں ہی ہوں کچن سے باہر نہیں نکلی فروٹر بنا رہی تھی یہ صرف دو لوگ کے لیے بنا رہی ہوں میں اور میرے ہزبنٹ بچے نہیں کھاتے تو میں نے یہی سوچا میں نے کہا کہ بس جلدی جلدی یہ کام نپٹالوں پھر باقی بات میں سے ہی کوکن وغیرہ بات میں کرنوں پھر یہ تو ٹینشن ختم ہو جاتی ہے بندے کی اگر یہ چھوٹے چھوٹے سے کام بندہ پہلے کر لے اور یہ ہمیں بڑے مزے کہ اس بار امرود ملے تھے تو میں نے تو بس فٹا فٹ بھاگ کے لینے کی کی اس کے بیچ تھوڑے سخت تھے بات وہ میں نکال دیتی ہوں کیونکہ میرے دانت اتنے نہیں ہیں کہ وہ میں کہا سکوں اور ویسے مجھے بھی فروٹ چٹ میں پسند نہیں ہے بلکل بھی اس کے بیچ تو میں ریموف کر دیتی ہوں اور یہاں میں جلدی جلدی سے یہ بنا رہی ہوں اتنی جلد سے بنا نہیں رہی جتنی جلدی یہ کیمرے میں لگ رہا ہے کیونکہ فروٹ چٹ بنانے میں کافی ٹائم لگ جاتا ہے چھوٹے چھوٹے کٹنگ ہوتی ہے تو یہ کیمرہ زیادہ فاسٹ چل رہا ہے اتنی فاسٹ میں نے فروٹ چٹ بنانے لی ہے اور یہ ساتھ ساتھ جو یہ پیچھے سے ہاتھ آ رہے ہیں یہ میرے بچوں کے آ رہے ہیں وہ جو ہزیفہ ہے کبھی اس کو کچھ چاہیے ہوتا ہے وہ آتے جاتے کبھی ماما وہ گریپس دے دیں کبھی کچھ چھوٹا چھوٹا سے پروپر فروٹ نہیں کھاتا اس کو فروٹ نہیں اچھے لگتا ہے اس کو فروٹ نہیں اچھے لگتا ہے درمیان درمیان میں میری تھوڑی سہل بھی کرواتا ہے اچھا ابھی یہ میں بار بار ٹیشو یوز کر رہی ہوں کیونکہ میں نے یہ جو سٹینر یوز کر رہی ہوں اس میں پانی میرے حال سے اچھے سے نکلا نہیں تھا جب میں نے ان کو دھویا فروٹ کو تو مجھے ہاتھ وہ ویٹ ویٹ سے اچھے نہیں لگتے تو اس لئے میں ساتھ ساتھ ٹیشو یوز کر رہی تھی کہ وہ میرے ہاتھ گی لے نہ ہوں ویسے تو ہاتھ عجیب سے ہو جاتے ہیں فروٹ چارٹ اچھا میں فروٹ چارٹ بلکل بھی بورٹ پہ نہیں بناتی کٹنگ بورٹ پہ اور یہاں ہو گئی ہے میری فروٹ چارٹ ڈن فائنل میں نے چارٹ مسالہ ڈال دیا ہے اس میں اور یہ اب یہ میرا تھرڈ سٹیپ ہے بچے رائس مانگ رہے تھے میں نے کہا شاید کچھ کھا لیں تو میں ان کے لئے ٹرائے کر لیتی ہوں اور سالن بھی تھوڑا سا بچا ہوا تھا اس میں میں نے سوچا کہ بچوں کو رائس ڈال کے بنا دوں تو بچے شاید شاک سے کھا لیں میرے بچے سپائسیز زیادہ اتنی پسند نہیں کرتے میں تھوڑے بہت ایڈ کر دیتے ہوں وہ تھوڑا سا ساتھ میں وہ بھی ہو جاتا ہے بچے والسالن میں اور باقی تھوڑا چیئے ایڈ کر دیں کیومن سیڈ، ریڈ چیلی پاوڈر، سالٹ اور ٹرمریک پاوڈر اور تھوڑا سا گرہ مسالہ ایڈ کر دوں گی یہ ویسے گرہ مسالہ نہیں یہ کرینڈر پاوڈر ہے اور that's it اس میں میں اب چکن کیوب ڈال دوں گی ساتھ میں یہ مسالن تھا اس کا وائٹ بینز کا وہ وائٹ بینز پڑے ہوئے تھے تو میں نے کہا یہ ایسے ویسٹ جا رہے ہیں اور بچے بھی کہہ رہے ہیں تو میں نے اس طرح یہ یوز کرتی ہوں چیزیں نا جو سالن بچے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں اچھا یہ ہو گیا ہمارا مسالہ اس میں ریڈی بالکل ڈن ہو گیا اچھا یہ کیوب آپ کو نظر آ رہا ہوا کوئی چھوٹو سا سپون کے آگے رائٹ سائیڈ پہ وہ میں نے ڈال دیا چکن کیوب جس کا میں بیزی کر کر رہی تھی اور اب میں نے پانی ڈال دیا ہے بچے بار بار آ کے پوچھ رہے تھے کہ ہمارا رائس کب تک ریڈی ہوں گے رائس میں نے پہلے ہی بھی ہو دیئے تھے جب میں فروٹ چارٹ بنا رہی تھی تو مجھے پتا تھا بچے کہنے لگیں گے کیونکہ بچے وہ تھوڑی تھوڑی چیزیں ہیں تو اس عمر میں بچوں کے کچھ نہیں بنتا نا چھوٹی چھوٹی سے وہ ایک ایک گلاس ملشیک سے وہ بھی چھوٹا چھوٹا اور یہاں پہ پھر میں نے سوچا بس اب کوکنگ کر کے ہی کچن سے نکلوں یہ میں نے دہی والے بینگن بنا رہی ہوں اس کی میں نے ریسپی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہوئی ہے اور یہاں پہ ہو گئے ہیں جی میرے رائس شکر الحمدللہ ریڈی ہارڈ ڈن ہے یہ تھوڑے سے کول ہوتے ہیں تو بچوں کو دوں گی میں کیونکہ اتنے گرم گرم مچے نہیں کھا سکیں گے دوسرے طرف آلموسٹ میں نے کٹنگ کر لی تھی سب چیزوں کی اور پیاس میں نے یہ شروع کیا ہے سوری فرائے کرنا وہ اچھے سے فرائے ہو گیا اس کے بعد میں نے اس میں ٹوماٹو اور باقی باقی چیزیں جو تھیں وہ سب ایڈ کر دی ہیں ناماک میرے ہل دیئے میں نے پہلے شیئر کر چکی پہلے میں نے بتایا یہ اور جی یہ بڑے مزے کا بنا تھا ہزبن کو بہت پسند آیا اور میری روٹین ایسی ہوتی ہے کوکنگ کے بعد نماز اگر پڑھ نہیں ہے تو وہ پڑھ لی اگر نماز کا مطلب ٹائم ہے اس ٹائم تو پھر اس کے بعد کلیننگ کا ہو جاتا ہے سٹارٹ کلیننگ ویسے میں رات کو کر کے سوتی ہوں میری عادت ہے میں رات کو سب ڈن کر کے سوتی ہوں بات صبح اٹھتے تک بچوں کا پھر وہ میں سوئی جاتا ہے یہ چھوٹا سا نشان بڑھا ہوا تھا میں نے کہا اچھا یہ بعد میں سرف سے ہیں کسی سٹین روموور سے میں اس کو کلین کروں گی یہ بڑا مجھے عجیب سا لگ رہا تھا کافی دنوں سے سوفا میں سوچ رہی تھی کہ میں اس کو کلین کروں ویسے تو میں اس کو ڈیلی ڈیلی کپڑے سے جیسے وہ نہیں ڈسٹنگ کرتے وہ کرتی تھی کافی دن سے میں سوچ رہی تھی کہ پروپر اس کی کلیننگ ہونا ڈی پلیننگ تو بس پھر آج میں بیٹھی اور میں نے کہا بس آج اس کو بھی کر کے فارغ ہو جاتے ہیں پھر باقی صوفوں کی آہستہ اس تباری آ جائے گی یہ ایکشلی یہ صوفا نہیں ہے یہ کاؤچ ہے میں جس کو صوفا صوفا کب سے کھہ رہی ہوں یہ بیڈروم کا کاوچ ہے ہمارے یہاں جو بھی کہتے ہیں یہ مجھے پتا اس کو صوفا نہیں کہتے ہیں تو یہ ہو گئی ہے یہاں پہ میری کلیننگ ڈن اس کے بعد ہزبنڈ کا موڈ بن گیا کہ ہم چلتے ہیں باہر مووی دیکھنے کے لیے مولا جٹ پاکستانی مووی لگی بڑی ہم نے تحریف سونی تھی میں نے کہا بس بیٹ چلتے اپنی میں نے سب دنشن کام کیا اور ہم لوگ ریڈی ہو گئے یہاں آگے ہیں جی مول اور مول کے اندر ہم آئے ہیں سینیما میں کافی تھک گئی تھی ویسے میں اور یہ سینیما بھی کافی دور اور بڑا تھا اس سینیما میں ہم لوگ فرس ٹائم آئے ہیں اور میں نے نیچو دیکھے ہوئے تھے میں بار بار کہتی مجھے نیچو چاہیے نیچو چاہیے اوپر یہ میں نے دیکھا کیفیٹیریہ اس کو کہیں آئے تھے جی کیفیٹیریہ ہی میں نے اس کو دیکھا تو میں یہاں آئی تو یہاں کچھ نہیں تھا پھر ہم لوگ نیچے چلے گئے انہوں نے کہا وہ نیچے ہے جہاں سے یہ ملیں گے یا صرف یہ ایسا ڈمی ہی تھا یوں سمجھ لیں پھر وہاں سے لئے میں نے اپنے فیوریٹ نیچو اور یہ اس کے ساس ہے اور یہ ڈپ بڑا مزے کا یہ وہ چیز والا وہ بھی بڑا مزے کا تھا اور یہ ہیلوپینو یہ بہت مزے کی ہوتی ہے یہ اتنی تیکھی تیکھی سی ہوتی ہے اس کو کھانے کا بڑا مزا آتا ہے اور یہ انٹرمیشن انٹرول چل رہا تھا میرے خاصے یہاں پہ تو یہ ہال یہاں پہ خالی ہوگا تو سب باہر تینجوائے کی ہم نے مووی کو اچھا جی مووی انجوائے کر لینے کے بعد ہم لوگ جا رہے ہیں گھر اور میرے حضبن جا چکے ہیں آگے اور میں جا رہی ہوں پیچھے دعاوں میں یاد رکھئے گئے I hope آپ کو اچھا لگا ہوگا انشاءاللہ یہ و لوگ thank you for watching take care